سوائے مادوپور جیلا مکیالے استیترہ کھڈا کولونی میں سو مارکھو زہریلا پدارد کھانے سے ایک مہیلا کی طبیعت پگڑ گئی پریجنوں نے مہیلا کو گمبیر عوستہ میں جیلا سپتال میں بھرتی کر آیا جہاں علاج کے دوران مہیلا چوتک ہی موت ہو گئی سوسنا ملنے کے ساتھ ہی مان ٹون تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور شوکو قبضے میں لے کر مورچی میں رکھوائے گیا پولیس نے مہیلا کے شوکا پوس موٹم کروانے کے لیے سہمتی دے دی پولیس نے مہیلا کے شوکا پوس موٹم کرا دیا تب تک مردکہ کے پیہر پکش کے لوگ سوائے مادوپور مورچری پر پہنچے تو وہی مہیلا کے شوکو لے کر پھر تیکھیں نوکچوں کھونے سے ببال مچ گیا مان ٹاؤن تھانا پریباری ویویک کسانا نے دونوں پکشوں سے سمجھائش کی گھنٹوں سمجھائش کے بعد ماملے کا پٹاک شیپ ہو پایا اور پولیس نے دونوں پکشوں کی سہمتی کے بعد مردکہ جوہتی کے شوکو پتی ایوام انہیں سسرال پکش کے لوگوں کی سپورد کر دیا میری بہن کو انہوں کے پریباروالوں نے کچھ دیکھے یا کچھ ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے کہ انہوں نے کچھ پتار پلایا ہے یا پیا ہے جس سے انہوں کا پورا گلہ جل چکا ہے گلہ جلنے کی وجہ سے انہوں کی مردکی ہو چکی ہے اور پوش مارٹم میں جن کی مردکی ہو چکی ہے اور یہ پرندرہ سال سے بچہ نہ ہونے کی وجہ سے کلے چل رہا تھا اس کو رات کو کچھ دنائی لیا کچھ جو بھی پلایا اس کو اجان سے مار کیا تھا میرے بھائی جو گزر گئے ہیں جن کا نام رام سنگھ تھا ان کی بیٹی کا نام جوتی تھا اور جوتی کی شادی کھنڈار کے جو گجندر ہیں کھٹیک ان کے ساتھ ماہ سے پندرہ سال پہلے شادی کر دی تھی ان کے بال بچے ہوئے نہیں تھی آئے دن وہ مہمان تھا وہ ان کو بڑا تنگ کرتا تھا درنک کرتا تھا اور چار پائے پر باندھ کر کے ماری پیٹ کرتا تھا ابھی کچھ دن پہلے تین مہینے ماری پیٹ کری تھی تو میری بیٹی کو اس کی ماہ ہے جس کا نام بھملا ہے جو ڈلی میں رہتی ہے مدندگیلی میں ان کے ساتھ میں وہ رہ رہی تھی تین مہینے تک ہواں رہی اس کے بعد میں مہمان لینے گیا تو مہمان نے ماہ فی مانگی کہ آج کے بعد میں آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں ہو کر کے پتہ نہیں انہوں نے جبردستی اس کو چار پائپے باندھ کر کے اس کو پویزن پلا دیا اور پویزن پلا کے بعد میں جب اس کو جھاگ آنے لگا تو وہ ڈرینک میں تو تھا تو لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ پاپا پاپا ممی کے موہ سے جھاگ آ رہے ہیں تو وہ پھر اٹھا کر کے رات کو دس ساڑھے دس وجہ کے قریب بتا رہے تھے کہ یہاں ہسپٹل لے کے آئے گا ہمیں آٹھ یہاں پر مرتکہ کی لاس رکھی ہوئی تھی ان کے پارجنوں سے بات کی کریر موہبال سمبر کیا تو انہوں نے کہا کہ دہ سمزکار کر دیا جائے جی وہ نے وہ پوشٹ مارڈم کر دیا جائے اس پر ڈاکٹر صاحب وہ تہریر دی لیکیت میں انہوں نے پوشٹ مارڈم کر دیا بعد پارجن مرتکہ کے پارجن ڈلی سے آئے ان کی سہمتی سے مرتکہ کے پتھی وہ لاس سپر کر دی گئی تہ سمزکر رکھی دیا مرتکہ کون تھی مرتکہ جوتھی مرتکہ جوتھی مرتکہ جوتھی wife of gajander سنگ